ہماری آدنانک چھ مئی دوہ جار بھائی سے آج کی دیو بانی جنوانی منگل بانی میں آپ کا دوست منگل راجستان سے دوستو میں آج آپ کو ایک وشیش بات بول رہا ہوں اور اس کو آپ ایسا مستمجھنا کہ بھائی ایسی بات کیسے بول سکتا ہے کیونکہ اس دنیا کا ہر ایک کن اس بھگوان کا پتر ہے چاہے ہو جیویت ہو نرجی ہو اور بھگوان میں جو سارے گنے ہیں وہ اس کے پتر یعنی ان کنوں میں ہیں جا میں کی مانو پتر تو بھگوان کا پتر ہے اس میں ساری سکتیاں با رکھی ہوئی ہیں یا دیوے پرکٹ نہیں بھی ہوٹی تو وہ برابر بھی سکتیاں اس کے اندر سے باہر نکلنے کا پریتن کرتی ہیں آج کا سبجیکٹ سنیے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں تم مجھے میری آواز کا صرف ایک شیر دو میری آواز کو صرف ایک شیر کرو اور میں بھارت کو ایک مہان راستر ورلڈر لیڈر میں بدل دوں گا اور میں بھارت کو ایک مہان راستر ورلڈر لیڈر میں بدل دوں گا ورلڈر لیڈر ایسا کہ جس کا کوئی سانی نہیں امریکہ تو کہیں نہیں ٹھہر ہے اس کے سامنے عالم تک کے جو میڈلز ہیں وہ ہماری پوپولیشن کے حساب سے کچھ ہی زیادہ آئیں گے آج جو ہماری کرائنس کی ریٹ ہے سوسائیڈ کی ایکسیڈنٹس کی مرڈرز کی لگ وقت جیسے ایک سال میں ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس ہوتے ہیں وہ ایک ہی جھٹکے میں ون تھڑ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ون ٹین تھو تک ہو سکتے ہیں دیکھئے مہان راست کیسا ایسا جو میں بول رہا ہوں اور اس کو لمبے چوڑے میں میں کہتا رہتا ہوں کیونکہ آپ کیسا بھی سمجھ لو میں نے اس بارے میں کام کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور میں اسی میں لگا ہوں ہوں آج جو میں بولتا ہوں ہوں وہ اسی کی ایک کڑی ہے اور آج مجھ سے بھگوان کیا بولا رہا ہے کہ منگل تم بولو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں تم مجھے میری آواز کا صرف ایک سیر دو اور میں بھارت کا ایک مہان راست راستہ بڑھر لیڈر میں بدل دوں گا اور وہ سیر بھی جب دو جب آپ کو میری آواز میرا کام یہ پسند آئے ویڈیو یہ پسند آئے کہ ہاں سیر کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ میں نے سنایا اور سب سے ایر کرنا اور میں بھارت کا ایک مہان راستہ بڑھر لیڈر میں بدل دوں گا کیونکہ بھگوان کچھ بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے آج جو میں انجانہ سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا مجھے کوئی نہیں جانتا کیا سائیکل پنچر لگانے والے بچوں کو رائٹ بردرس کو کوئی جانتا تھا کی ان کو اسوار نے کیا دیا کی ان کی مہنت کی بدولت ساری دنیا ہوا میں اڑتی ہے ایسے شکڑوں ادا رہے ہیں ہزار ادا رہے ہیں ہزار ادا رہے ہیں آل سی بیٹھا ہوا جیم سوارٹ نے صرف اتنا سا دیکھا کی یہ چائی کی جو بھگوانی گرم ہو رہی ہے اس نے دیکھو دھککن کو ہٹا دیا اچھا دیکھئے میں اس کام میں لگا ہوا ہوں چاہے مجھے اس میں سفلتہ ملے نہیں ملے یہ اس اس آسا پر آدھارت ہے کہ پتہ نہیں کب سفلتہ مل جائے اس دنیا کی شکتیوں کا کوئی انت نہیں جو آپ ہزار سال کی جیون میں نہیں کر سکو وہیں آپ کو پرمانسما پانچ منٹ میں دے دے آج جو بھارت جس سمجھا سے گھرا ہوا ہے وہیں بڑی بھیانک ہے آج کل تو ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بھارت کیسے بچے اور اس کے مہان راشت بننے بھی تو آگے کی بات ہے دیکھو ہم لوگ یہ بتاتے رہتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہو جائے گا بہت چی باتیں نہیں ہوتی لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ ایسا ہی نہیں کہتے وہ ہماری اتھک محنت کا پرنام ہیں ستھ کے کھوج کا پرنام ہیں ہماری سنکل ستھ کا پرنام ہے ہماری سنکل ستھ کا پرنام ہے جہاں پر بھی پیٹرول ڈیجل دبا ہوا تھا لیکن ہزاروں سال تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا کب اس کا سمیہ آ جائے پہلے ہم یہ دیکھ لیے آج کا کہ سو پرسنٹ بھائی ستھ کیوں نہیں ہو سکتی ابھی ہم کیا ہے کہ میں نے ایک بھائی سوانی میں بولا تھا کہ سو پرسنٹ بھائی ستھ کیوں نہیں کہ اپریل تک یہ سنبھا ہونا ہے کہ مہان گریٹ سائرن کو لوگ پہچان لیں گے ابھی تک نہیں پہچانا گیا تو اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے پرماعتما ہم کیا ابھی بھی ہم اپنے اس نسکلس پر اٹل ہیں کہ یہ اب بس پہچان نہیں جانے والا ہے لیکن یہ سو پرسنٹ ستھ کیوں نہیں ہو سکتی تو اس کا دیکھئے سو پرسنٹ ستھ تو یہ جب ہی ہو سکتی ہیں جب آدمی بھگوان کے برابر مہان بن جائے کیونکہ بھگوان کیونکہ بھگوان ہے جو اور اپنے بچوں میں انتر رکھتا ہی ہے اور کیونکہ کوئی پاپا اپنے بچوں میں انتر نہیں رکھے اور وہ تو چاہتا ہے ہر ایک پاپا چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس سے بھی زیادہ یوگ بنیں بھگوان بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ یوگ بنیں لیکن یہ ایسا ہی نہیں ہوتا تھا کرنے سے ہو سکتا ہے چونکہ بھگوان کے برابر بننا بڑا مشکل ہے اس لئے سو پرشت ست بہشتوانی کوئی کر ہی نہیں سکتا دوسرے اس کا کرنے برمانڈیا ماسٹر فارمولا یہ جو بولتا ہے یہ تین لائنیس کی یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی ایکسپارٹ کی تیس پرشت بہشتوانیاں ہی صحیح ہیں تیتیس پرشت بہشتوانیاں صحیح ہوتی ہیں اگل یہ تیتیس پرشت بہشتوانیاں وہ پارشل صحیح ہو سکتی ہیں اور لگ بھگ تیتیس پرشت تو بہشتوانیاں شرط شد نہیں ہوں گی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تیس کا پینتیس چالیس پرشت ایسا ہو جائے دوسرے اور اس کا کیا کرنے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سو پرشت بہشتوانیاں کسی کی بھی صد کیوں نہیں سوچتی ایمین ناصر درمس کی بھی نہیں ہوئی تیس رائن کا اس کا کرنہ ہے قوانٹم فیلڈ تھیوری قوانٹم فیلڈ تھیوری یہ کیا ہے کہ آپ کو سنکشیب میں بتا دوں یہ دیپی یہ اتنا کمپلیکس سبجیکٹ ہے کہ ہم بھی نہیں جانتے اس کو زیادہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے قوانٹم کیا ہوتے ہیں قوانٹ آج کہ ہماری جو ساری سرشتی کے اس کے چھوٹے چھوٹے قوانٹ آج پارٹیکلز ہوتے ہیں ابھی کیا ہے کہ بھائی یہ پہاڑ ہے پھر کیا پتا کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوگے پھر اس کے ویژیانک پہنچے کی انو اس کے انو پر پہنچ گے پھر پرمانوں پر پہنچ گے پھر پرمانوں کے حصوں پر پہنچ گے پروٹین پروٹون, الیکٹرون, نیوٹرون اس میں اور بھی پارٹیکلز ہیں میسون جو بھی ہے جو ہم بڑھتے ہی جاتے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس میں وہ جو چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ کوانٹ آج ہوتے ہیں وہ ہی اسی روپ میں دکھائی دیتے ہیں کبھی وہ ہم کو لگتے ہیں کہ یہ لہرے ہیں وائبریشنز ہیں اور کبھی وہ پارٹیکلز ہیں یہ اچمیت کاری دنیا ہے وہاں سب کچھ سمجھو ہے کیا کیا ہے یہ تو لنبا چوڑا کوانٹم تھیوری کا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی جیویت ہے سنوڑیے جس نکچی میں ساری دنیا ہی جیویت ہے کیسے کہ ابھی ہمارے سامنے کوئی بھی چیز رکھی یہ جگ رکھا ہوا ہے کوئی بھی چیزیں تو یہ ساری دنیا کی ساری چیز جیویت ہیں کیونکہ کوانٹ آج میں کوانٹم پارٹیکلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیکلز ایک جیویت پردارت کی طرح کام کرتے ہیں اپنے کریکٹرشٹیٹ دکھاتے ہیں جیویت پردارت کی طرح کیسے سنوڑیجی جیویت پردارت کی طرح ہم اس میں ایک گن یہ بھی ہوتا ہے جیویت پردارتوں کے جس میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے بچہ کمرے میں بیٹھا ہوا اور کھیل رہا ہے پرتکرہ کر رہا ہے جیسے کوئی لڑکی کمرے میں بیٹھی آپ وہیں اپنے حساب سے کچھ کام کر رہی ہے وہاں پر کسی طرح سے رہ رہی ہے لیکن یدی آپ اس کو دیکھ لو یدی آپ اس کو دیکھ لو تو وہیں لڑکی یا کوئی بھی چیز اپنی چالڈ حال بدل دے گی اسی طرح سے کوانٹم پارٹیکلز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اوبجر کیا جاتا ہے جب ان کو اوبجر کیا جاتا ہے تو بھے اپنے مومنٹ کو بدل لیتے ہیں ایسے ہی اسی طرح سے یہ کیا ہوتا ہے کہ پرکرتی میں آپ نے کوئی گھٹنا دیکھی آپ کو لگا کے ایسا ہونا ہوگا ابھی لائٹ چلی گئی لیکن میں اس ویڈیو کو تو پورا کرتا ہی ہوں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ان گھٹناوں کو یا اس پارٹیکل کو آپ دیکھنا شروع کرو گے دیکلیر کرو گے تو چونکہ وہ ایسا بیفار کریں گے جیسے سرما گئے ہوں and they will change their root ویڈیانک دیکھتے ہیں کہ بھئی الیکٹرونز ہیں جو اپنے مومنٹ پر ہیں لیکن جیسے ہی ہم ان کو اوبجر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنا مومنٹ بدل لیتے ہیں اسی طرح سے جو گھٹنائیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنا root change کر لیتی ہیں time سمیہ change کر لیتی ہیں یہ کارنہ ہے کہ پوری بھوئی سمانیاں کسی کی بھی ستر سے دنی ہوتی اور دوسرے ہم تو چھوٹے موٹے جیو ہیں ہم تو calculate کر رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں ان اور بہت سی چیزوں کو نسکرس نکالتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی سمسیہ کا حل تو چھوٹکیوں میں ہے بھارت کی سمسیہ کا حل چھوٹکیوں میں کیسے ہے کہ سن لو بھارت کی سمسیہ بھیانک ہے جدی فیجیکلی دیکھا جائے تو اس کا کوئی حل نکل ہی نہیں رہا فیجیکلی دیکھا جائے تو اس کا کوئی حل نکل ہی نہیں رہا اس کا حل صرف اسپرچلی ہی نکلتا ہے کیسے نہیں نہیں نکل رہا کیسے نہیں نکل رہا یہ ہم اپنے ویڈیو بتاتے رہتے ہیں تھوڑا سا بھی اور بتائیں آپ کو بھارت کی سمسیہ اتنی بھی کٹ ہے پہلا نمبر تو یہ کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا دوسرا نمبر یہ کہ اس کا حل صرف اسپرچل ہے کوئی یا تو ہائی اسپرٹ اس میں انٹیر پر کرے یا نہیں کہ اس صرف اس کا حل کھو جائے اور یہ سمسیہ اتنی جتل ہے کہ اس سمسیہ یہ سمسیہ ایسے بھی ٹل سکتے جیسے کہ ایک آدمی کے آل پنچو بھی اور یہ سمسیہ لاکھوں کروڑوں دس بیس کروڑوں لوگوں کی جان لے سکتی ہے بھارت میں کیونکہ ایک تو ہم جب اس سمسیہ کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا حل تو باد کی بات ہے اس لئے اس سمسیہ کا حل نہیں نکل رہا ہم یہ سب ایسے نہیں کہہ رہے ہیں چاہے کوئی کتنا بھی وہ چھوٹا آدمی ہو جیسے ہم ہیں لیکن یدی انہوں نے اس لائن میں کام کیا ہے تو کیا ہے چاہے اس کو کوئی ریکونیشن ملے یا نہیں ملے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھارت کی سمسیہ اس بھیانک سمسیہ کا حل تو سکھٹیوں میں بس سرطے کی لوگوں اس کو ریکونیش کریں اور ایسا کریں اس لئے میں نے آج کا سبجیکٹ رکھا تو مجھے میری آواز کا صرف ایک شیر دو اپنے گروپس میں ایک شیر دو شیر شیر کرو اور میں بھارت کو ایک مہان راست میں ایک ورلڈ لیڈر میں تبدیل کر دوں گا ایسا راست بن جائے گا جس کا کوئی سانی نہیں جس کی کلپ نہ کسی نے نہیں کی بھائی دیکھو یہ اپنا اپنا سبجیکٹ ہے ہمارا یہ کسی کے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں اور سنیے اس ور سب کا بھلا کرے اس ور سب کا بھلا کرے لیکن یہ بھلا بھلا بھی ایک اس ور یہ کہہ لو برمانڈی سمیدھان کے انصار ہوتا ہے اس ور سب کا بھلا کرے لیکن یہ سب کا بھلا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پیچھے ایک definite لا ہے اس ور یہ برمانڈی سمیدھان ہے اس کے انصار یہ کسی کا بھلا اور بڑا ہو سکتا ہے اب یہ لائٹ چلے گئی تھوڑا چوندہ ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں پلیز بیر سمیدھان کے دائریں ہوتے ہیں اب بھارت کے بھارت کے سارے اس ور نے ہمیں یہ لکھایا ہے بڑا کٹھو رہا ہے لیکن لوگوں کی آنکھ کھولنے کے لیے اس آسا میں کی ساعت آنکھ کھولی جائے ہم ایسا لکھ دیتے ہیں اور دوسرے بھائی اس سے لکھاتا ہے اب سنیے اب بھارت کے سارے راجہ اب بھارت کے سارے راجہ یعنی کی آر تک ڈھارنک راجنے تک ساماج شکشک چھتروں کے چھترب مارے جائیں گے دیکھو ہم آپ کو اپنے ریجلٹس بتا رہے ہیں بھگوان کرے جھونٹے نکل جائیں اور دنیا ایک دن دیکھے گی یہ سبد کچھ ارث رکھتے ہیں بہت ارث رکھتے ہیں اب بھارت کے سارے راجہ راجہ مین سٹوپر یعنی ارث کے دھرم کے راجنیتی کے ساماج کے سیکشک چھتروں کے سارے چھترب مارے جائیں گے مارے جانے کا مطلب کی ان کے سامنے بڑی وکٹ پر شتی آئیں گے اور بہت سے مارے جائیں گے کیونکہ ہم نے بی جی ایسے بھو رکھیں جن کے کرم اچھے ہوں گے یہ دیکھئے جن کے کرم اچھے ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے کیونکہ اس میں ایک ہی فیکٹر یہ نہیں جو ہم فیکٹر کنسیڈر کر رہے ہیں اس ہی نہیں بہت سے فیکٹر سارے فیکٹر کو اس طریق جانتا ہے کی کیوں ایک ٹوٹل ریجن نہیں کلتا ہے جن کے کرم اچھے ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے اور کون اور جو دیوانی جنوانی منگلوانی کو جتنی تنمیتا سہردہ سے سنے گا مانے گا کرے گا اس کنسار اس کا اتنا ہی بچا ہوگا ہمیں یہ کہنے میں سرم کوئی سرم نہیں اور جن کے کرم جتنی اچھے ہوں گے وہ بھاگ سکیں گے اور جو اس بھانی کو جتنی تنمیتا سہردہ سا سنے گا مانے گا کرے گا اس کا اتنا ہی بچا ہوگا یہ جو بھانک تنڈو جس کو سب لوگ چلا رہے ہیں جس کے مارے ڈرے ہیں یہ کچھ نہیں ہے اپنا بچاؤ تو بچاؤ یہ پوری بھارت کا بچاؤ بھی چھٹکیوں کا کام ہے لیکن یدی اس علاج کو لوگ کریں تو جو ہم بولتے رہتے ہیں اس تنڈو اب اور آگے دیکھیں اس بھانک تنڈو کا آدھار اس بھانک تنڈو کا آدھار ہندو مسلم نہیں ہوگا پل کی یہ 10% 90% have versus have not ameer versus garib بھاری versus مول نیو سی ہوگا اس بھانک تنڈو کا آدھار ہندو مسلم نہیں ہوگا بل کہ 10% versus 90% have versus have not ameer versus garib اور بھاری versus مول نیو سی ہوگا جو ہمارے کرنہ دھاروں کے جو بھرے پیٹوں والوں کے سمجھ میں نہیں آرہا اور ویس کیا ہے کہ ہندو مسلم کر لو یہ سارا اسی میں نکل جائے گا اسی میں نہیں نکلے گا ان کو پتا نہیں ہے کہ کچھ سمجھ بعد پریشتتیاں کیا مور لیں گی آگے سنیئے ٹوپ طاقتور لوگ جلدی بھاگ جائیں ٹوپ طاقتور لوگ جلدی بھاگ جائیں اور لٹنے پٹنے کے لیے وہ اپنے سمرتک اور فندرز کو چھڑ جائیں ہم بار بار ان سبدوں کو کہتے ہیں کہ کسی طرح سے دیش میں پریشتتیاں بدل جائیں لوگوں کی آنکھ کھل جائیں اور جو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ کم سے کم ہو اس لئے ہم ایسے سبد کہتے ہیں اس بھینک تانڈو کا ادھار ہندو مسلم نے ہوگا بلکہ 10% vs 90% have gen vs have not امیر vs گریب بھاری vs مبول نواز ہوگا ٹاپ طاقت پر لوگ جلدی بھاگ جائیں گے اور لٹنے پٹنے کے لیے وہ اپنے جمہوروں کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو انتجام کر رکھا ہے یہ ہم کیوں بول رہے کہ ہمیں درد ہے ہم سیدھے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا اس کا حل نہیں نکل جائے جدی لوگ میرے بھارمولے کو مانے تو اور سمجھے پر سن لیے کہ میں اس کا قارن کیا ہے بھارت کی سمجھے کا ان کے بہت سے قارن ہے کسی بھی ایک سمجھے جو آتی ہے یا ایک گھٹنا ہے جو گھٹتی ہے اس کے پیچھے ایک قارن نہیں ہوتا سیکھڑ لاکھوں قارن ہو سکتے تب جا کر کہ ایک چیز گھٹت ہوتی ہے لیکن اس میں جو مین قارن ہے جو آج یہاں ہو رہا ہے بھارت میں ہوگا اس میں مین ہے امیروں کا پاکتوروں کا اپنے گریبوں پر انیاء اترچار اور بہری ہزار سال سے اس کو دیکھئے ہونا یہ چاہیے یہ کیا اور یہ کر رہے ہونا یہ چاہیے اور یہ کیا یہ کر رہے کیا ہونا یہ چاہیے کہ اسور کی عدود بھگیا میں سب ہی فلے پھولیں اسور کی بھگیا میں سب ہی پھلے پھولیں اور نیچرل بھرک ہو کیسے کہ بھائی باپ بودھا ہو گیا اب بچے تم سمالو بھائی کیسے بھی کرو تم کرو بھائی میرے بس کی نہیں ساس بودھی ہو گئی چاہے بھو پر اس نے کتنا ہی راج کیا ہو لیکن جب اس کے ٹوٹ جاتے ہیں تو بھائی بھو تو سنبھال یہ چابی لے گھر کی مہارانی وکٹوریا queen of انگلینڈ نے ستاب دیوں ساسن کیا پوری دنیا میں ساسن کیا دنیا میں ساسن کیا جس کے kingdom میں کبھی صورت چھپتا نہیں تھا لیکن سمیں آنے پر کیا ہوا کہ اب حالات بدلیں گی جیسے بڑھات آتا ہے جیسے کوئی عورت ساس بنتی ہے ایسے ہی وہاں انہوں نے بدھی مطا سے سوچا کہ اب جمانہ بدل گیا اب جمانہ بدل گیا بھائی یہ چابیاں لو house of commons یا ڈیمو کریٹس جو بھی ہیں یہ لو مجھے اب آرم کرنا ہے میرا سمیں نکل گیا لیکن یہاں کیا ہے کہ یہاں اتنی idiot بھری ہے لوگوں کے دماغ اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں اور وہ ہی کسی وجہ سے ہم بتات رہتے ہیں یہ کیا کیا جا رہا ہے کیا کیا پہلے اپنے علاوہ سب کو دھنین شکشا بین بنایا اور دیکھئے اب یہ کر رہے ہیں اب یہ کیا کر رہے کہ پہلے والا فارمولا سب کو دھنین شکشا بین بنانا یہ والا بھی پورا چلا رہے ہیں پلس یہ اور کیا کر رہے ہیں دوسرا دیکھئے پلس یہ کیا ہے old trade بھو جو بھی بتایا plus modern trade پرانا پندہ اور نیا چیزیں اور نیا پندہ evm ca uap korona کا جال ٹی کا کرن کسانی ویل اور یہ پبلک ہیلتھ ویل کیا کیا ہے یہ نیا پرانا پندہ دونوں کا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایسا کیسے ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جائے گا جب چین میں ہوتا ہے جب روس میں ہوتا ہے وہاں بھی کر رہے تو ہم کیوں نہیں کر دیں گے وہاں پرستتیاں الگ ہیں الگ رہی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں سچ مچ میں ہے اور وہ سیدھے سیدھے ایسے کام کرتا ہے جیسے ایک آدمی اپنے گھر میں آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں میری ریسرچ ہے میرا سنکل ہے لیکن سنکل ایسے نہیں آجاتا یہ اس سمیت کی وجہ سے میری محنت کی وجہ سے میرے جو جیان بی جیان وں کا محنت سہار علیہ اس کی وجہ سے ہے کہ میں یہ گھوٹن کر سکتا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تم مجھے میری آواز کر صرف ایک سیر دیو اور میں بھارت کو مہار راشت ورڈ لیڈر میں بدل دوں گا اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ جدی کسی نے اتنا بھی سیر نہیں کیا تو بھی میں بھارت کو بدل ڈالوں گا چاہے یہ بھیڑ بکریوں کی ہمارا بھارت ہوا لیکن یہ تم کچھ کر دکھاتے ہو ساری بھیڑ بکری بھی پیچھ ہو لیں گی میں یہ بھی نہیں کہ دیکھتے اس ور کرتا ہے نہیں کرتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس ور ایسا کرے گا اس ور کو یہ کرنا ہو گا لیکن پھر بھی دیکھ لو یہ سو پچاس نہیں لاک دو لاک نہیں دس دیس پچاس کرو لوگ کا چرکت اوڑ سکتا ہے چندی چندی بکھر سکتی ہیں اور یہ سمسیہ ایسے بھی حل ہو سکتی چھٹکیوں میں جیچے یہ چھوٹی سی آر آل پینچوں بھی تھی چلو کوئی بات نہیں یہ جو ہمارے کرنا دار پاگل ہوئے پڑے ہیں ان کا حس تب کھلے گا جب پورے بڑباد ہو لیں گے لگ بگ شید یہ کچھ نیتی بھی ہے کیونکہ نیتی کو پوری طرح سے کوئی آدمی چینج نہیں کر سکتا اور کوئی آدمی چینج کرتا ہوا لگتا بھی ہے تو بھی اس طور کی پر بھی سمسی کرتا ہے آسا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ ویڈیو بنانے کے لئے میں نے نہیں یوٹیوب چلانے کے لئے نہیں یہ میرے اندر کے اوچار ہیں کیونکہ میں نے کیا اس لئے میں کہہ سکتا ہوں تم مجھے میری آواز کا صرف ایک شیر دو اور میں بھارت کو اکمان راست بڑھ لیتے میں بدل دوں گا پیسے منی پاور من پاور من پاور اپنے آپ اکٹی ہو جائے گی آئے گی میرے پاس ہے ایسے ایسے لوگ یہاں پر بھرے پڑے ہیں جاپان میں دیکھو ید چل رہا تھا اور ٹینکوں کو آگے بڑھنا تھا اور کھائی گھہ رہی تھی اب آگے کیسے جائے کال دیا گیا کہ کھائی کب بھرے گی لوگوں نے گر گر کر کھائی کو لاسوں سے پاٹ دیا اور ان کے اوپر ٹینک آگے بڑھے ایسے ہی جاپان دوسر چڑی توان دیس ایسے نہیں آگے بڑھتے جنگلی دیس بھی کیا اپنا ایسے گیوویتوں کا دیس ہے اور یہ سب گیا بیت اپنا بھارت کی اسمان تانے بھارت کی جاتی وفستان بنا دیا جس کا سب نے کپل بھوگا اور ابھی بھوگیں گے نہیں چیٹے تو پہلے بھوگا لوگ گھومنے آئے انہوں نے دیکھا ہی اپنی ممی بہن کو جلا رہے ارے مارو نے لوٹ لی چلو کیا کر سکتا یہ کیوں کہ یہ لکھن ہے آج جو ہو رہے ہیں وہ بھی ایسے بھینک ہو رہے ہیں دیکھو کیا دارو پی کر ڈانس کر رہا کوئی آدمی اتنا بڑا آدمی اور یہاں بھینک نہیں نہیں ہوگی تو کیا ہوگی اس لئے آج ہی رکھ رکھ آپ رکھ سکتے ہو آج اتنا ہی زہین زہ بھارت